کہ بلیور کی روح ایسے نکلتی ہے جس طرح سے ویسل میں سے پانی کا ڈرپ نکلتا ہے سپودلی اور اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس کو یہ الفاظ کہتے ہیں یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کی رادیت مردیہ لوٹ جا اپنے رب کی طرح بدخولی جنتی جنت میں داخل ہو جائیں جو برا ہوتا ہے اس کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آتے ونازی آتے غرقن ونازشتات نشتا اس کی باڈی کو کھیچ کے نکالتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی روح جب نکالی جاتی ہے جس طرح سے کٹن بال جھاڑیوں پھچ جاتی ہے کانٹوں کے اور وہ جب اس سے نکالی جاتی ہے تو پھٹتی ہے کھچتی ہے تو اس کی باڈی سے جنب وہ روح کھیچی جاتی ہے انسان کے اندر تین طرح کی نفس ہوتی ہے نمبر ون جو بلیور ہوتا ہے النفس المطمئنہ اللہ سبحانہ دا قرآن میں سورة الفجر میں کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے فرشتے آتے ہیں وہ خجبو کے ساتھ آتے ہیں اور وہ بلیور کی سول کو نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلیور کی روح ایسے نکلتی ہے جس طرح سے ایک ویسل میں سے پانی کا ڈروپ نکلتا ہے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اس کی روح سے خجبو آتی ہے بکہ اس کی روح نے کام کیا ہوتا ہے اچھے کام کیا ہوتا ہے اور پھر اس کی لئے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس کی اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس کو یہ الفاظ کہتے ہیں یا ایتہ النفس المتمعنہ او یو ساتسفائیڈ سول ارجعی الی ربی کے ارادیت مردیہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف بدخلی جنتی جنت میں داخل ہو جاؤ اور پھر جب تک وہ نیچے لوٹ کر قبر تک آتا ہے واپس سے سوال جواب کے لئے تب تک اس کے رشدار اس کو دفنا کر واپس جارے ہوتے ہیں اور پھر اس کے لئے جو سوال ہوتا ہے اس کے تین سوال پوچھا جاتا ہے تو جب وہ جواب دے دیتا ہے تو اس کو دکھائے ونڈو اوپن کی جاتی ہے اور اس کو دکھائے جاتا ہے یہ ہے وہ جنت جو تمہارے لئے تیار کی گئی ہے تو جب وہ دیکھتا ہے کہتا ہے رب بھی اقیم سا اور جیسی دیکھتا ہے بولتا ہے یا اللہ جلدی سے قیامت قائم کر دے مجھے جانا یہاں دوسری جو کٹیگری ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے ان کو کہتے ہیں یہ وہ ہے جو برائی کی طرح بلاتی ہے اور یہ ان کو کمان کرتی ہے کہ برائی ہی کرو because now that person is inclined towards evil it's not going to like the truth and that person is actually going to be able to repel what the truth is going to be regarding religion and جو برا ہوتا ہے اس کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں بلکل بری حالت میں خوفناک حالت میں برے کپڑے میں اس کی جب باڈی نکالی جاتی ہے تو وہ باڈی نکلنے سے ریفیوز کرتی ہے اور فرشتے پر اس کے ونہ زیاد غرقن ونہ شتات نشتہ اس کی باڈی کو کھیچ کے نکالتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی روح جب نکالی جاتی ہے اسی طرح سے کٹن بال جھاڑیوں پھز جاتی ہے کانٹوں کے اور وہ جب اس سے نکالی جاتی تو پھٹتی ہے کھچتی ہے تو اس کی باڈی سے جنب وہ روح کھیچی جاتی ہے اور پھر جب اس کا اوپر لے جائے جاتا ہے اس کی پوری اسمان میں اس کی بدبو ہوتی ہے بکہ اس نے کبھی روح کو کوئی غزہ نہیں دی تو اس کی لئے اسمان کے دروازے نہیں کھل اللہ سماتا ہمیں نفس المطمئنہ میں شامل رکھے اور تیسری کٹیگری نفس اللوامہ یہ ایک مرل پات کا آدمی ہوتا ہے نفس اللوامہ کہ کبھی وہ اچھائی کی طرف بھی ہوتا ہے برائی کی طرف بھی ہوتا ہے اچھائی کی طرف ہوگا لیکن کبھی اس کی برائی کی طرف بھی آ جائے گا تو this person is going to be in the middle اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور مجھ کو ٹائم دیتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ سبحانہ وتعالی نہیں پکڑ رہے ہمیں اور اقدم سے پر اللہ سبحانہ وتعالی کی پکڑ آتی ہے تو ہم اس پکڑ سے اپنے آپ کو بچائیں اس لئے میں نے تین ٹائپس سوال کی بات کی اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی believers کو النفس المتمعنہ میں شامل رکھتے ہیں کیونکہ وہ happy ہوتی ہے content ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ this life is temporary اور یہ snap کے ساتھ ختم ہو جائے گی and when you look back at it you won't even realize کہ کتی زندگی گزر گئی and the very reason why people get involved in sin is because they're not patient اس لئے بچوں کو شروع سے یہ تربیت دینی پڑتی ہے that you don't you can't have everything آپ سب کچھ نہیں لے سکتے and you can't have everything اسی لئے آپ نے روکنا پڑتا ہے when they are not conditioned with this kind of parenting then they easily get involved in sin